مقبوضہ کشمیر ایران میں جس کا الزام بھی بلواسطہ طور پر ہی پاکستان پر لگایا گیا تھا اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا جنہیں دیکھنے کے بعد آپ درست طور پر اندازہ لگانے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ اس کا اصل بینیفیشری کون ہے اور کون ہے جسے اس کا اصل فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کی تفصیلات سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن و امان کی بہترین صورتحال ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں موجود دیشتگردوں کی کمر توڑی جا چکی ہے دیشتگردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہو رہے ہیں کشمیر میں ہونے والے حملے کی پیچھے بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے میں کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حملے کا اصل فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے یا انڈیا اور اس کے اتحادی جیسے کہ ایران امریکہ اور اگوانستان کو آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اس وقت پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہے اگوانستان میں طالبان سے مذاکرات تے کروانے میں پاکستان کا انتہائی اہم کردار ہے اس کے علاوہ امریکی فوجوں کی باحفاظت واپسی کی امید بھی پاکستان کی وجہ سے ہی ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے ایک چیز اور نوٹ کرنے کی قابل ہے کہ اسی ہفتے 18 فروری کو اسلام آباد میں اگوان طالبان اور امریکی انتظامی کے درمیان مذاکرات ہونا تے پائے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خطے میں اور خاص طور پر اگوانستان میں امن و استحکام کی سب سے زیادہ خواہش پاکستان کو ہے اور ایک پر امن اگوانستان ہی پاکستان اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے پاکستان کی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں پر پوری دنیا پاکستان کے گردار کی تعریف کر رہی ہے اور سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پاکستان نے اگوانستان بورڈر پر فینسنگ کر کے نا صرف دہشتگردوں اور پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی پر قابو پا لیا بلکہ اپنے اس عمل سے پوری دنیا کو عملی طور پر دکھا بھی دیا کہ واقعے میں پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے اگوانستان پر حملے کیا جاتے ہیں اس پروپیگنڈے کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے روس، امریکہ، چین، ملائشیا، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب، بیمارات جیسے ممالک پاکستان میں خطیر سرمایہ کاری کر رہے ہیں ایگزون موبل اور بریٹش ائر ویز جیسی بڑی بڑی کمپنیاں دوبارہ پاکستان واپس آ رہی ہیں تو اس تمام پس منظر میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے سے پاکستان کو فائدہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس قسم کے حملوں سے پاکستان کی بینل اقوامی دنیا میں ساکھ بری طرح متاثر ہوگی اس پر ویڈیو کے آخر میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ اس حملے کے بعد پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارتی وزیر آزم نریندر مودی کی دوستو یہ اتفاق نہیں ہے کہ پچھلے پانچ شے مہینوں سے دفاعی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ بھارت کی موجودہ حکومت انتخابات جیتنے کے لیے خود کوئی حملہ کروا کر اس کا الزام پاکستان پر لگا سکتی ہے کیونکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بھارت میں انتخابات روٹی کپڑا مکان کے ناروں پہ نہیں بلکہ پاکستان سے نفرت جنگ اور پاکستان کو سبق سکھانے کی باتوں سے ہی جیتے جاتے ہیں دوہزار چودہ کے الیکشن میں بی جے پی اور مودی کی کامیابی کی بڑی وجہ پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنانا تھا اور پچھلے دو تین مہینے سے بھارتی وزراء پاکستان کے خلاف سخت بیانات دینا شروع ہو گئے تھے جس پر ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن قریب ہیں اور اس قسم کے بیانات میں تیزی آئے گی اور اگر آپ کو یاد ہو تو نصر میزائل سے متعلقہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بھارت کی جانب سے کوئی ہماکت کی جا سکتی ہے اور بھارتی فوج اپنی تاریخ میں پہلی بار کولڈ اسٹرہٹ ڈاکٹرائنگ کو ایکسرسائز میں ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ اس وقت موجودہ بھارتی حکومت بی جے پی کی اپنے ملک بھارت میں اور عالمی دنیا میں بھارت کی مجموعی صورتحال انتہائی پتلی ہے ایک طرف تو بین الاقوامی افق پر پاکستان کا برتوہ کردار ہے اور اگوانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد اگوانستان میں بھارتی مفادات خطرے کا شکار ہیں وہیں دوسری طرف روز ہی کوئی نہ کوئی خفیہ ریپورٹ سروے ایسا آ رہا ہے جس سے مودی حکومت اپنے گھر میں بدنام ہو رہی ہے اور مودی کی پچھلے ساڑھے چار سال کی کارکردیگی کا پول کھل رہا ہے کہ کیسے مودی نے بھارتی عوام کو سرجیکل سٹرائک اور گائے کی سیاست پر بے وکوف بنا کر رکھا آپ چاہے بھارت میں جوبز کی صورتحال لے لیں ڈی مونیٹائزیشن کے بعد انڈین ایکانومی کی صورتحال لے لیں یا پھر ڈیفنس ریلیٹڈ ایگریمنٹس میں گھوٹالوں جیسے کہ رافیل ڈیل کو دیکھ لیں ہر جگہ مودی حکومت پر تھو تھوک کی جا رہی ہے پچھلے مہینے ہونے والے سٹیٹ الیکشن میں بی جے پی کو دھول چاٹنا پڑی تھی اور اس کا بھارت کی پانچ اہم ریاستوں سے صفایہ ہو گیا تھا جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا اس تمام ڈیولمنٹ کے بعد یہی لگ رہا تھا کہ اب کی بار مودی سرکار نہیں بن پائی گی بھارت کی گھر میں اور عالمی دنیا میں پے درپے سفارتی ناکامیوں کے بعد دفاعی حلقوں میں اس بات کا امکان تھا کہ بھارت کی جانب سے حملہ کروائے جا سکتا ہے اور بالاخر حملہ ہو بھی گیا لیکن سب سے اہم بات جو غور کرنے کے قابل ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا حملہ اور اس سے ایک دن پہلے ایران میں ہونے والے حملے میں کافی مماثلت ہے دونوں حملوں میں فوجیوں کو نشانہ بنائے گیا اور سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دونوں حملے ہی خودکش حملے تھے اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اگوانستان سے امریکی فوج کے انخلاصے صرف بھارت کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے مفادات پر بھی تالبان کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایران کی پوری کوشش ہے کہ تالبان دوبارہ اقتدار میں نہ آسکیں کیونکہ تالبان اگر اقتدار میں آگئے تو پھر ایران کے منصوبے ملیہ میٹ ہو جائیں گے جس میں سہر فہرست چاہ بہار پورٹ کا منصوبہ ہے چاہ بہار پورٹ میں سب سے اہم کردار ہی اگوانستان کا ہے ایران اور انڈیا چاہ بہار پورٹ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کی گوادر پورٹ کی سٹریڈیجک ویلیو کم کی جائے اس کے علاوہ اگوانستان اور سنٹرل ایشین ممالک سے تجارت کے لیے الگ متبادل راستہ بنائے جائے اگر اگوانستان میں تالبان برسر اقتدار آگئے تو پھر چاہ بہار پورٹ اپنی موت آپ مر جائے گی کیونکہ تالبان ہمیشہ پاکستان کے ہمایتیر رہے ہیں جبکہ دہلی اور تہران ہمیشہ انٹی تالبان رہے ہیں دو دن پہلے تالبان کے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کیے جائیں گے اور یہ کہ اگوان تالبان کے نزدیک پاکستان اگوانوں کا دوسرا گھر ہے گزشتہ دو دنوں میں ایران اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملوں کے تانبانے کہیں نہ کہیں جا کر بھارت اور امریکہ میں ہی ملتے ہیں کیونکہ یہی وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ بائی ہوک اینڈ کروپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں پاکستان کی جانب سے اس حملے کی مضمت کی جا چکی ہے اور کہا جا چکا ہے کہ اس قسم کے حملے افسوسناک ہیں اس کے علاوہ اس قسم کے حملوں سے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے لیکن ایک چیز جو کل سے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وہاں کے لوگ مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں چھپن انچ کی تشریف جس کی بہت باتیں کرتے تھے ہمیں دکھاؤ اب اپنی چھپن انچ کی تشریف میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اگر مودی چھپن انچ کی تشریف دکھائے تو پلیز ہمیں مت دکھانا ہمیں کسی کی تشریف دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آج سے دو تین مہینے بعد انڈیا میں جو الیکشن ہوں گے اس میں بی جے پی یقینی طور پر جیتی بھی نظر آ رہی ہے جیسا کہ ہم سب دعا کر رہے تھے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں مودی کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مودی جی دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور ایک بار پھر مودی کی سرکار بننے جا رہی ہے بھارت میں لیکن بس حیرت اس بات پر ہے کہ ڈائین بھی ساتھ گھر چھوڑ کر اپنا شکار کرتی ہے لیکن بھارت ایک ایسا ڈائین ملک بن چکا ہے جو اپنے ہی فوجیوں کو اپنے نام نیہاد مفادات کی خاطر زبا کر رہا ہے آج مودی کی جانب سے بقاعدہ طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا گیا ہے انہوں نے ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے آئیسولیٹ کر دیں گے فلاں کر دیں گے ڈھماکہ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا کیا کرتے ہیں آپ اس کے علاوہ انہوں نے اسی تقریب میں پاکستان کو ایم ایف این کا جو سٹیٹس دیا ہوا تھا وہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے تو ون وی ٹریفک تھا پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی آخر میں بس یہ کہنا ہے کہ جب آپ کشمیریوں کو چھلنی کریں گے انہیں اندھا کریں گے تو ظاہر سے بات ہے رد مل وہاں سے بھی آئے گا اور ایک چیز اور آپ سے شیئر کر دوں کہ کل کے حملے کے بعد سے بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور خاص طور پر جو کشمیر میں تائنات فوجی ہیں نہ انہیں سانس آ رہا ہے اور نہ ہی انہیں سانس جا رہا ہے بلکہ سانس تو کل گیا ہے اچالیس فوجیوں کا خیر تو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور نیندیں کیوں حرام ہوئی ہیں کیونکہ کشمیریوں نے پہلی بار اس طرح کا کوئی فدائی حملہ کیا ہے کوئی سوسائیڈ اٹیک کیا ہے اور یہ صورتحال بھارتی تجزیہ نگاہ کہتے پائے گئے ہیں کہ کشمیر میں اب سیریا اور اگوانستان جیسے صورتحال ہونے والی ہے تو اگر کشمیر کے لوگ اسی طرح کا ٹرنڈ مستقبل میں بھی جاری رکھتے ہیں تو یقیناً بھارتی فوج کو اس قسم کے حملوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھارتی فوج کی حالت کافی پتلی ہونے والی ہے یعنی اس قسم کے حملوں کا اگر ٹرنڈ شروع ہو گیا تو کشمیر میں بھارت کے لیے چودہ لاکھ فوج بھی کم پڑے گی میری کوشش ہوگی مزید چیزیں اس پہ آپ سے شیئر کرتا رہوں اب تک کے لیے اتنے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ